نوشکار دوستو ہمارے یوٹیوب چینل پر ایک وار پھر آپ کا سواغت ہے آج کے اس ویڈیو میں ہم جوہاں نووت ودیالہ پرویس پرکچھا میں پوچھے جانے والے پریشن پتر بانسک یوگتہ کے بارے میں پھر سے بات کریں گے جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ ہم نے ایک گریش کورس تیار کیا اور اس گریش کورس میں ہم ون وائی ون بیویت پرکار کے ویڈیو آپ کے سامنے پرستط کریں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کے ویڈیو نردیش پریشن ایک سے پریشن پانس تک پرتیک پریشن میں چار چتر اے بی سی اور ڈی دیا گئے ہیں ان چار چتروں میں سے تین چتر ایک سامان ہے اور ایک چتر الگ ہے جو چتر الگ ہے اس کو چنے اور نیچے دیا گئے ویقلپوں میں سے صحیح ویقلپ چنے تو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے ہمارے پاس چار اپشن دی جائیں گے اور ان چار اپشن میں سے ہمیں ایک اور اپشن چننا ہے جو سب سے الگ ہے وہ اپشن چننا ہے اس پرکار کی آکرتیوں کو اور بین آؤٹ کہا جاتا ہے تو جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اپشن اے بی سی اور ڈی کو دھیان سے دیکھنے پر پتا چلے گا کہ اپشن اے میں ایک جیرو دیا ہو گیا ہے اور ایک ڈارک سرکل دیا ہوا ہے ایسے ہی اوپر والی آکرتی میں ایک پلس کا نشان دیا ہوا ہے اور ایک مائنس کا نشان دیا ہوا ہے اور اگر ہم بی اپشن کی بات کریں تو بی اپشن میں جیرو اور ڈارک سرکل جیرو اور ڈارک سرکل جیرو اور ڈارک سرکل اے بی سی اور ڈی چاروں اپشن میں جیرو اور ڈارک سرکل دیا ہوا ہے لیکن سب سے اوپر والے ٹرینگل میں دیکھیں گے تو یہاں پر ایک پلس کا سائن دیا ہوا ہے یہاں دو پلس کے سائن دیا ہوا ہیں یہاں پر تین پلس کے سائن دیا ہوا ہیں یہاں پر چار پلس کے سائن دیا ہوئے ہیں تو اس پرکار سے اے بی سی اور ڈی آپسن میں ایک سیمیٹری نجر آ رہی ہے اب ہم بات کرتے ہیں نیچے والے ٹرینگل کی نیچے والے ٹرینگل میں مائنس کا سائن دیا ہوا ہے پھر اس کے بعد بی آپسن میں دو مائنس کے سائن دیا ہوا ہیں سی آپسن میں تین مائنس کے سائن دیا ہوا ہیں تو اسی پرکار سے ڈی آپسن میں چار مائنس کے سائن ہونے چاہیے تھے لیکن D option میں مائنس کسائن نہیں ہے تو اس پرکار سے ہم پتہ لگاتے ہیں کہ ہمارا D option odd man out ہے سب سے الگ ہمارا D option ہے اس لئے ہمارا اتر D سہی ہے پریشن دو پریشن دو میں A, B, C اور D چار option دیے گئے ہیں چار option میں چار الگ الگ آکرتی ہوئی ہیں پہلی آکرتی ایک تربوج ہے دوسری آکرتی ایک سرکل ہے تیسری آکرتی ایک چار بجاؤں والا جسے چتروج بول سکتے ہیں اور D option میں اور D option میں چار بجاؤں والی آکرتی ہے جو کی ایک آئیت کی شیپ میں ہے تو ہمیں انموان یہ لگانا ہے کہ ان سبھی چار آکرتیوں میں سے سب سے odd آکرتی کونسی ہے تو اگر میں یہ دیکھتا ہوں کی اے option میں تین ریخہوں سے مل کر ایک آکرتی بنی ہے سی option میں چار ریخہوں سے مل کر بنی ہے اور D option میں بھی چار ریخہوں سے مل کر بنی ہے لیکن بی option میں دیکھوں گا تو اس میں ریخہوں سے نہ مل کر ایک سرکل بنا ہوا ہے تو اس پرکار سے سرکل سب سے الگ آکرتی ہے تو ہمارا اتر بی سہی ہے پرشن تین میں دیکھتے ہیں اے بی سی اور ڈی چار option دیے گئے ہیں ان چار option میں سب سے الگ آکرتی سب سے بھرنا آکرتی کونسی ہے تو پھر ہمیں یہ دکھائی دیرا ہے کہ ایک آیت ہے اور اس آیت کے اندر ایک دو تین سرکل دیے ہوئے ہیں جن میں سے ایک ڈارک سرکل ہے اور اس کے بعد دی option میں دیکھیں گے تو ان دو corner پہ دو سرکل دیے ہوئے ہیں اور ایک ڈارک سرکل ان کے اپوجٹ اس corner کے اپوجٹ دیا ہوا ہے اسی پرکار سے سی option میں دیکھیں گے تو دو سرکل دیا ہوں ان کے against ان کے سامنے ایک ڈارک سرکل دیا ہوا ہے اور سی اور ڈی option میں تین سرکل دیے ہوئے ہیں ایک دو اور تین اور ڈارک سرکل ان کے سامنے دیوا ہے اب پیشٹ نہیں اٹھتا ہے کہ سب سے الگ آکرتی کونسی ہے تو ان میں سے ہم دیکھیں گے کہ b c اور d ان تین option میں دو سرکل کے سامنے ایک ڈارک سرکل دیا ہوا ہے لیکن اگر میں اے option کی بات کروں تو دو سرکل دیا ہوا ہے ان کے سامنے ان کے جشٹ پرپینڈکولر میں ڈارک سرکل نہ دیکھے یہ سائیڈ میں دیا ہو گیا ہے تو اس پرکار سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارا a option صحیح option ہے اب بات کرتے ہیں پرشن چار کی تو اس پرکار کے questions ہمارے پاس نوود ودی علمہ آئیں گے جس میں ہم پوچھا جائے کہ چار option دیئے ہو ہیں تو ہم one by one ایک ایک کر کے بڑے دھیان پور وقت ان آقرطیوں کو دیکھیں گے اور سمجھے گے کہ ان میں کیا انتر ہے تو اے option میں دیکھ نا چاہوں تو میرے پاس ایک آیت پناہ ہوا ہے اور اس آیت میں ایک diagonal ایک بکرنڈ دیا ہوا ہے اور وہ بکرنڈ سے ایک ریکھا گزرتی ہوئی آیت کے ایک corner پر ایک corner پر جا کے مل رہی ہے اس کے بعد اگر میں بکرنڈ دیکھوں تو بکرنڈ کے بیٹ سے ایک ریکھا آیت کی بھجا پر جا کے مل رہی ہے اس case میں ا option میں بکرنڈ سے بھجا ایک corner پر جا کر مل رہی تھی اور ب option میں بھجا آیت کے ب option میں بکرنڈ سے ایک بھجا آیت کی ایک ریکھا پر جا کر مل رہی ہے c option میں دیکھوں گا تو پھر سے مجھے وحی relation پر ہوتا ہے کہ جو ہمارا بکرنڈ ہے اس سے ایک ریکھا گزر تو آیت کی ایک بھجا پر جا کے مل رہی ہے اسی پر دی option میں بھی بکرنڈ سے ایک ریکھا گزر رہی ہے اور وہ آیت کے ایک بھجا پر جا کر مل رہی ہے تو مجھے ساب ساب نظر آتا ہے بی سی اور ڈ option میں جتنی بھی بھجائیں بکرنڈ سے جا رہی ہیں وہ آیت کی بھجا پر جا کر مل رہی ہیں لیکن اے option میں جو بکرنڈ ہے بھجا نکل رہی ہے وہ بھجا اس آیت کے کورنر پر جا کر مل رہی ہے تو یہ ہی سب سے الگ آکرتی ہے تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارا اتر ہوگا اے اس پرکار کے questions کو بڑے دھیاری پورو بڑے آرام سے سمجھ دینا ہے اب بات کرتے ہیں پرشن پانچ پانچ میں ہم مارے پاس چار آکرتی ہوئی ہیں ان چار آکرتی کو ہم بھاری سے دیکھیں گے اور پتہ کریں گے کہ ان میں سب سے الگ آکرتی کون سی ہے تو میں اے option کی بات کرتا ہوں تو اے option میں مجھے سرکل ہے اس پرکار سے میں d option دیکھوں گا تو اس میں ایک ریکھ ہے اور اس کے ایک سرکل ہے تو اس پرکار سے مجھے آسانی سے پتہ چلی جاتا ہے کہ b c اور d تین option دی گئے ہیں تینوں میں ایک ایک سرکل دیا ہوا ہے لیکن اگر میں a option کی بات لگا کرتی ہے اس لئے میں a کو اپنا صحیح اتر مانو گا تو اس پرکار سے بچوں آپ سے نوود بدیالے entrance exam میں odd man out سب سے بھن آکرتی کے 5 questions پوچھے جائیں گے ان 5 questions کو آپ کو دھیان سے اتر دینا ہے اور نوود بدیالے چین پر ایکشہ میں اپنے آپ کو سفل بنانا ہے اس آشا کے ساتھ ہم آپ سب سے بدیالے چاہیں گے اور اپنے آنے ویڈیو میں مانچک یوگتہ کی چوتھے پرکار کے بارے میں آپ سے بات کریں گے تب تک کے لئے نوشکار دھنیواد